آپ کو جو آج کے مہمان ہمارے ہیں ساتھ میں کسان چاچی ان کو بلاؤں گا ان سے پوچھیں گے ہم کہ ان میں کیا ایسی پرتبہ تھی اور انہوں نے کیا اور کیسے کیا جو اپنے پورے علاقے کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ویلکم ان کی کہانی سنیے آپ نے بارہ ورش کی عمر میں ان کی شادی ہوئی چودہ پندرہ ورش کے ان کے پتی تھے اور ان کے اپنی جو ان کے پتی تھے ان کی ماتا کا دھیانت ہو چکا تھا ان کی شادی سے پہلے پیتا نے دوسری شادی کر لی تھی تو آپ ایک طرح سے کہیں ستیلی ماں کہیں یا ستیلی ساس کہیں وہ گھر میں تھی پورا جو سیریل میں آتا ہے آج کے دن وہ سارا ماحول گھر میں تھا اور اس پریشانی میں اس علاقے کے لوگ لگ بھگ سب کھینی ہوگاتے تھے اور یہ دسویں کلاس پڑھی ہوئی تھی تو یہ کبھی کبھی اکبار میں پڑتی تھی کہ یہ کھینی کھانے سے جردہ کھانے سے تماکھو کھانے سے کینسر ہوتا یہ ہوتا من میں آیا کہ یہ تو گلت کر رہے ہیں ہم کچھ بہت پیسہ بھی نہیں ملتا ہے کھینی کا بیپار کرنے میں فل سبزی کچھ اگانا چاہیے کھیت میں خود گئیں کام کرنے لگی کھیت میں اور کیونکہ یہ بھومیار پریوار سے آتے بھومیار پریوار یعنی بھومی کے مالک ان کی محلہ کھیت میں جا کے کام کرے تو پورے سماج میں بوال مچ گیا کہ یہ کیسے کر سکتی ہو آپ پھر بھی انہوں نے دوسروں کے نی سنے جو ان کو کرنا تھا وہ کیا اور نہ کہ وہ ہی کیا بلکہ فل سبزی ہوگا کہ اس کا اچار بنانا شروع کیے اچار بیچنے لگے اس سے کچھ آمدن ٹھیک ہوا اب اس کے بعد آگے کی کہانی ان سے سنتے ہیں پہلے تو اچار ایک دیس و دوپیہ سے ہم بنائے اور سائیکل جو چلا رہے تھے اسی پر دوگو جھوڑا میں ایک کو پانچ روپیہ کا پرکٹ ایک کو دوس روپیہ کا پرکٹ بنا کر کے ہم جہاں میٹنگ میں جاتے تھے جی سماجلہ کو کھیتی کے لیے سمجھانے کے لیے جاتے تھے چاہی میٹنگ کے لیے اس سائیکل پر ہمارا رہتا تھا لوگ آتا تھا کہ اچار ہے ہم پانچ روپیہ دوس روپیہ سے بیتتے بیتتے کچھ آرہائی تین ہزار ہم کو روپیہ ہو گیا جی سمائے ہمارا بیتا انٹر میں پہ رہا تھا اس سمائے وہ بولنے لگا پیتا جی سے اچھا نہ ہے سمائی منہ سائیکل پر لے جا کے اچار گئے یہ لوگ ہم کو کتنا ہو کہا ہم تو سنتے تھے کہ سام کو جب آتے تھے دوسر اچار سو روپیہ ہم کو ہوتا تھا ہم کہے کہ تم سے کوئی بات ہم نہ مانیں گے گڑھی بھی کتنا ہے اچار بنا لیتے ہیں بیچ لیتے ہیں دوسر اچار سو روپیہ ہو گیا اس کے بعد میں تو بھی ان لوگ کھڑا پر لگا ہم اچار جو سائیکل پر تھا تو ان لوگ کھڑا پر لگا اس کے بعد میں جب سورس ڈی آڈی کا ہم گروپ بنائے سیل فیل گروپ سو جنتی گرام سو روزگا ریجانہ کا گروپ ہم بنائے تب ان کو کیا پتہ لگا کہ سرکار کی ایک یوجنا ہے کہ جو انمپلوئیڈ مہلائے ہیں ان کا سیل فیلپ گروپ بنانا چاہیے گاؤں میں انہوں نے 35 سیل فیلپ گروپ بنائے دس دس مہلاؤں کے جی بتائیے گروپ جب بنائے ہم لوگ کو جب تیار گروپ بنانے کے لیے جو بنائیں گے تو بیڈیو سا ہم لوگ کو بی پی ایل کا کتاب دیے پانچائت تیر پانچائت ہوں کو چک Schwab Rana Panki وتین پانچائت کے کتاب دیے اس میں جب مہلاؤں کا گروپ بنائے آپ میں ہمارا بھی بی پی ایل نمبر تھا پہلے ہم کو بجھائیا نہیں کہ ہمارا بھی بی پی ایل نمبر ہے جب ہم کو بی پی ایل نمبر تھا تو ہم کہے نا یہ مہلاؤں کے اتنا گروپ کے لیے جہاں تاہاں جاتے ہیں ہوتا ہے کہ اپنا پرپر کھارا ہو کچھ نہ کچھ کرو اپنے بھاویس کو اجول کرو اپنے پر پر کھاڑا اوپر کچھ کام کیجئے گا تا اپنا پیسہ کام دنے ہو تو ہمارا جو بی پیل نمبر تھا تو ہم بھی گروپ بنا ہے اس گروپ میں ہم سچیو بنے دوسری محلہ ادھیاق سے بنے ہم سچیو بنے دوسری سچیو بنے تو وہ جو محلہ سے تو اپنا کام کرتی ہے لیکن یہ جو اتنا آگے بڑھے ہم اپنے گروپ سے بنے تو ہم جب ٹریننگ محلہ لوگ اپنا دوسر محلہ کے دلائے اسے ہم لوگ کہا کہ اچار کا کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس لئے محلہ کو اچار کا ٹریننگ دلائے ہیں کہ کارنوں کام کرنے میں زیادہ پیسہ کا ضروری ہوگا اچار ہر گھر میں پڑتا ہے بنتا ہے سو میں سو آدمی کے گھر میں اچار بنتا ہے کنیسی بگیان کے سرائیہ میں ٹریننگ لیے لیکن ہم کہے کہ نہیں ہمیں کو جہاں تا ٹریننگ دلا دیجئے ہم اس سب کو ٹرینن کر لیں گے اور اپنا کام میں کہیں ہم کو بادھا نہیں ہوں تو ٹریننگ سب لوگ تو وہ سب کارچھار سب پرتی ہے لیکن ابھی تک جیسے جردہ پھیکٹی والا جو ہے جو اپنا علم نہیں باتاتا ہے ہمارے پتی اسی جگہ بائچے ہوگے ہیں بیٹا بھی ہے اس میں کتنا ماترہ ہمارا مسلحہ رکھنا پرتا ہے وہ آپ نہیں بتاتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں کسی کو یہ تو یہ تو یہ تو اب یہ ان کا ٹرینٹ سیکریٹ ہے یہ پیٹنٹیڈ ہے ہم آج یہاں چلے ہیں جو ہمارے گھر پر کام ہے بیٹا کتی کتی اونا بتا کے جہاں کتنا کتنا ماترہ دھربا ہوا ہم سنو ہمانترہ ہم خود ہی آکے کریں گے بیٹے کو بھی نہیں بتایا ہے کم سے کم ہوتا ہے نمائی آئی تو دھوڑی ہم آئی آئے گی تو کرے گی یہ صحیح بات ہے ہم آئی تو بات میں کہیں گے ہم آئی تو ہم آئی کو نہیں دے ہم آئی تو کریں گے ہم اپنے آپ ڈالیں گے آپ کی بات سے ہم کو یاد آئے ہم لگ بک بیس ورش پہلے ایک مطر کے یہاں لندن میں کھانا کھانے میں گیا سچائی کی بات ہے ان کے ہر رات کو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کھانا بھارتی تھے کھانا پروسہ اچار بھی رکھا وہ جیسے ہی میرے موں میں اچار گیا تو ملوترہ جی تھے میں نے کہا ملوترہ جی یہ تو میری ماں کے ہاتھ کا اچار سمجھ میں آتا ہے وہ اور ان کی پتنی دبنگ رہ گئے ایک دم سے بھوچکے رہ گئے بولے کہ صحیح میں آپ کے ماں کے ہی بنایا ہوا بھیجا ہوا ہے ہمارے یہاں یعنی اس میں جو بھاونا رہتی ہے جو پریم جو رہتا ہے پریم جو ملاتے ہیں اس کی ماترہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا آگے بتائیں سار منہ ہمارا جو رہتا ہے نا ہمیشہ جہاں تھا ہاں ٹریلنگ لیا نا کوالیٹی یا کوانٹیٹی منہ اس کا اچھا ہم ہمیشہ جیسے ہم حلدی دھرتے ہیں بیٹا کو ہی رکھے گا جادے رکھ دے گا ماترہ کا منہ ہم تو رہتا ہے ہم کو دیوائے مراتا ہے کہ کوالیٹی ہمارا اچھا ہوگا تو پھر ہمارا سامان مارکٹ میں لکھر دے گا ان کے پاس اتنا کام ہوتا تھا اتنے لوگ بلانے لگے تو صبح اٹھے کام کیے یا شام ہو گئے ان کا کیا کریں دن تو بہت چھوٹا ہو گیا تو خود سائیکل سیکھی چلانا اور آج پورے علاقے میں تینوں چاروں گاؤں میں سائیکل چاچی کے نام سے جانی جاتے ہیں آج بھی سائیکل پہ سب جگہ چلتی ہیں سامان کے جب میٹنگ ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح کا بات ہوتا ہے جیسے اس میں اب ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کو لڑکی کو لگ سادھی کر دیتا تھا چھوٹ لڑکی کا سادھی ہو گیا تو اس کا کسی طرح بچہ ہونے کے سمائے اس کا مرتب کھوئے جاتا تھا سو میں پچکو تو جرورے مرتے تھے تو اس پر بھی ہم کچھ چارچا کیے بال بیباہ نہیں کرنا ہے دوسرا بات ہم جب گھاں میں جاتے تھے تو اس کو کہنے میں تو ہم کا خراب لگ رہا ہے آپ لوگ کہیں گے کہیں کہ کوئی سے کہہ رہی ہے جو محلہ دو سال پین سال سادھی کا ہو گیا بیدھوہ ہو گئی اس کو میٹنگ ہوتنگ میں جب ہم بڑھتے تھے تو محلہ جرورے جگہ جھاگڑا ہوتا تھا پوکڑا کنے جالے ہی پوکڑا کنے جالے ہی پوکڑا کنے دیوالے سامان جائی سے پچاس ساتھ کے کہنے مردو ہو خواس ہم اکڑے لاؤ پہلے کہ دیکھو سادھی کا لوگ کے بلو جو سادھی کلا پر ہمیں لوگ سکھوہ سکھائیت ہو جائے ہم کوڑنو سکھائیت نہ ہوئی سادھی ہو جائے ایک او سے دس دن ہوئی کہ دوبارہ سادھی کلا لگی ہے دوبارہ باقی کا ایک او جے مرد سے سادھی ہو جائے اکڑا بات کبھی لوگ غلط درستی سے دیکھیں کیا بڑی اچھی بات کی انہوں نے اب جوان محلہ کا پتی مر گیا اس کا کیا دوش اور اس کو وہ اگر سادھان روپ سے کسی آدمی سے لڑکے سے بات بھی کریں تو بھی لوگ بدماشی اُلٹی بات کریں گے اس کے چریتر پہ شک کریں گے تو وہ نہ ہو اس لیے انہوں نے ان کو اتسائیت کیا پروتسائیت کیا کہ آپ دوبارہ شادی کیجئے دیکھیں شو کرنے کے مجھے کتنے لاب ہوتے ہیں کتنا مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے ان سے اور یہ آئی اوپنر ہے میرے لیے بھی کہ آج دیش میں یہ بڑی بڑی بھاری کوریتی ہے کہ محلہ اگر ودوہ ہے اس کو شادی میں اپنے بچے کی بھی شادی ہوگی اس میں بھی اس کو الگ کر دیا جائے گا ارے آدمی کو کیوں نہیں کرتے اس کو تو ودور نہیں کہہ کہ اس کو الگ کرتے تو یہ بڑی ایک ڈسکرمنیشن جو ہے وہ اپنے آئے جس کو کہ انہوں نے کوشش کر کے پریاس کر رہے ہیں دوسرا بات پہلے تھا جو لڑکی اور لڑکا کا بھی بھاگ تھا لیکن امید بجھا رہا ہے 15-20 سال سے تھوڑا اب صحیح جب پڑ ہو گیا 50-50 ہو گیا جس کو دوڑ کو لڑکی ہے یا کو لڑکا ہے لڑکی ہے کہ لڑکا کا قوم ہو رہا ہے لڑکی کو جا دے ہو رہا ہے اب سماج میں یہ بدلاؤ تو بدلاؤ معنی لوگوں آ گیا پہلے تو جن سے لڑکا سمان بنتا تھا اس کے بیٹے لڑکی کو اتنے میں ہم لوگ کھا لیں گے بیٹی مطاری لیکن اب جو بھی کام ہو رہا ہے سب لڑکا لڑکی مہلا جن سب برابر سے اب بدل رہا ہے آپ جیسے لوگ چاہیے ہیں جو بدلنے کے لیے یہ بڑی بات ہے دیکھئے آپ عمر میں ہم سے کم ہیں لیکن پھر بھی آپ آپ اتنے جو بھان ہے ہم آپ کپپ چینا چheld ہے نیسے جو آنشنوال سر پ رکھو سر ہم سات سار بہت خان پڑک پہنا bombs امہ ایسے ہی لوگ کی وجہ سے ڈیش آگے بڑھ رہا ہے جو لوگ چلاتے ہیں راجنیتی کے کشتر میں کہ اس دیش کا کوئی بھوششے نہیں نیگٹیو کی بات کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے ایسے انڈیویجولز کی وجہ سے یہ دیش کبھی پچھوڑ نہیں سکتا پرنام آپ کو زی چو وستاس رہا ایک پاؤل پڑھے